اسلام علیکم زہور کی نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوں آج سنڈے کا دین ہے تھوڑی تھوڑی ٹرن بھی ہے ہواب بھی چل رہی ہے اور اللہ کے فضل سے بلکل یہ دیکھیں سامنے ہمارے جامعہ مسجد بونٹن آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں خوبصورت بھی ہو دو تین منٹ میں ہی مقشد دیکھیں ہم یہاں مسجد پہ پہنچ جاتے ہیں اور نماز وقت پر ادائے ہو جاتی ہے نماز کی ادائی کی وقت پر ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اللہ کا بات کرم ہے کہ دیار غیر میں امریکہ میں میں نے بتایا تھا کہ یہاں ماشاءاللہ تو امریکہ میں یہ مسجدوں کا تو جھال بھی شاہ جا رہا ہے اتنی تعداد میں مسلم لوگ جو ہیں اور مسجد آباد کر رہے ہیں جگہیں پرچس کر رہے ہیں مسجدیں بنا رہے ہیں مدرسیں بنا رہے ہیں اسلامی تعلیمت اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اور یہاں پوری پوری فیملی امریکہ میں پانچوں وقت کی نمازی ہوتی ہے بچے بڑے سب جو ہیں اگر آپ دعوتوں میں جائیں تو آپ کو سمجھ لیں کہ ان دعوتوں میں سب سے پہلے نماز کی ادائی کی کرنی ہے ان کے گھروں میں اور سب کے گھروں میں پدرہ بیس مسلے پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ویسے بھی بہمان آئیں نہ آئیں وہ سب کو ملکے نماز ادا کرنی ہے آئیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں زور کی نماز کی ادائی کی کے بعد میں آپ کو جو ہے تھوڑا یہ اپنا بانٹون کے جو ہمارا جو مین روڈ ہے مین ایریا سیٹی روڈیا جو کمرشل ایریا ہے اس طرف میں آپ کو طرح وزیڈ کر آتا ہوں یہ دیکھیں نکھے کی طرف جاتا ہے تو ہماری مسجد یہاں کی ماشاء اللہ اور یہ تھوڑی فاصلے پہ یہ کمرشل پورا ایریا ہے شاپس ریسٹورنٹ اور ہر طرح کی دکانیں وغیرہ یہاں پر موجود ہے تھوڑا موسم بھی تھوڑا تھوڑا تھنڈا اچھا لگ رہا ہے تو میں نے سوچ ہے کہ یہاں کافی پی کے پھر گھر جائے جائے تو یہاں چل کے کافی پیتے ہیں پھر ایک دن میں آپ کو یہ سارا بانٹون کا کمرشل جو ہمارا مین جو ایریا ہے مین روڈ ہے اس کی بھی تفصیلہ سے آگا کروں گا یہ بھی بڑے ہسٹری رکھتا ہے مین روڈ جو ہے یہاں کا کمرشل پونٹون نیو چرسی کا جو یہ ہمارا پورشن ہے یہ کافی آگے تک جاتے ہیں یہاں شاپس وغیرہ ہر چیزیں یہاں موجود ہیں اس کے ریڈ سائٹ پہ بھی کافی بڑے بڑے ڈپارمنٹ ریشٹرال شاپس وغیرہ موجود ہیں لیف سائٹ پہ یہاں اللہ کی بزن سے باشا لائے اور بھی اچھی بات یہ کہ یہاں قریب میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی ہے وہ ریلوے اسٹیشن کا بھی دورہ کریں گے اور میں معلومات کروں ہوں حاصل کی کہاں تک جاتی ہے اگر نیو یورک وغیرہ اور اس طرف اگر جائے گی تو چلیں اس کا ٹرین کا بھی سفر کریں گے اور ٹرین میں بھی ویڈیو بنائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے یہاں کی ایکسپلور کریں گے آپ کو یہاں کی تمام چیزیں نیو جرسی نیو یورک بھی قریب قریب ہی ہمارے ہینڈن سے جانسے موو ہو گیتے ہو تیس منٹ بیس پچیس منٹ کی راست بائی روڈ ہی آ جاتا تھا نیو یورک اور یہ بھی کچھ اتنا ہی ہیں تیس پہ انتیس چالیس منٹ لگتے ہیں نیو یورک جانے کے لیے میں نے تھن بائی روڈ لگا جائے جاتا ہوں تو یہ مین شٹریٹ کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں سامنے دیکھیں الگ سا یہ پاس پڑھ کے یہاں پہنچے تھے تو چلیں ہم آپ کو پھر آگے بتاتے یہ مین اسٹریٹ ہے پوری لیف سائٹ کا یہ پورشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں شاکس وغیرہ سب دیکھیں ہم لیف سائٹ ہے اور اس رائیڈ سائٹ پہ بھی ہے بہت دور تک جاتا ہے یہ پوری اسٹریٹ جو ہے ہی 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 ایک اپتہ ہوا ہے بھی موو ہے یہاں پر تو میں اب یہ پہلی باری اس کا سمجھے پیرا واکنگ یہ مور ہو رہا ہے یہاں پر سب سے جو ہے وہ آگے یہاں دیکھیں گے دو ماں پھکیرہ این رسولنٹ ہے یہاں پر یہ آگے بانٹن اوپے راؤں سے بہت آجے تک یہ مارکی پی جاتی ہے بہت آجے تک یہ کسی وکیل کا ہوئی سے اٹھارنی کا بہت آگے پیرا ہوس بہت آجے تک بہت دور تک مارکیٹ ہے بہت دور تک مین اسٹریٹ کلاتی ہے بونٹن بہت آجے تک ممکین رکھیں میں یہاں پہ بیکری ہے بیکری ہے بیکری سیدہ مرد مجھے سے بہت سکتے ہیں اگر اسی سٹیڈ ہے ہمارے جیسے میں آیا تو اس سٹیڈ میں جان سے بھی شماری آسف کی حساب پہ جائیں گے جب کہ دوسری گریہ ہے بہت آگے تک مارگٹ ہے تو انشاءاللہ پوری مارگٹ کور کریں گے کسی وقت بتائیں گے چونکہ یہ مارگٹ بھی بڑی اپنے حسنی رکھتی ہے اس کی تفصیلہ سے آگا کریں گے آپ کو سموک میٹ لانڈرمنٹ لانڈری اگرہ کا بھی ہے فارمر مارکٹ بھونٹن فارمر مارکٹ ادھر پیشے باغ ہے ابھی چل کے پھر کافی وغیرہ پیتے ہیں پھر اس کے بعد گھر کی طرف جاننا ہے اور اب یہ لنچ بھی نہیں کیا اور گھر پہ جا کے پھر لنچ بھی کرتے ہیں گ پھر ٹھے 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 quit یہ کلی ہے ماشاء اللہ پاڑے سکتا ہے مین سٹیٹ بونٹون ٹاؤن نیو جیسی ہے یہ سامنے میرے ہاؤس کی جو سٹیٹ ہے یہاں سے سیدھے میرا ہاؤس ہے تو پہلے میں آپ کو لیپ سیٹ پہ لے گیا تھا مینڈوڑ پہ آپ میں رائٹ سیٹ کی طرف لے جاتا ہوں تھوڑی دوری لے گیا تھا یہ دیکھیں کوئی ٹھیٹر بھی ہے ڈیرریس ڈیرریس ٹھیٹر ڈیرریس ٹھیٹر ڈیرریس ٹھیٹر ڈیرریس ٹھیٹر موسیقی 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 آل فور رینڈ بھی لکھاوا ہے انہوں نے یہاں گیترینگ ہوتی رہتی ہے اس جگہ پہ یہ دیکھیں یہ ہال ہے پھرا بونٹون نیو جرسی 1954 میں بنائی ہے تھوڑی فاصلی پہ یہ میرا گھر نظر آرہا ہے سامنے پور سکون لائف ہے یہاں پہ کوئی شرابہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں سب لوگ سکون سے اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں امریکہ کی یہی تو سہولت ہے کہ ہر ایک کو آزادی اپنے مذہب کو اپنانے کی اپنی عبادت تعمیر کرنے کی کوئی روک نہیں ہے آپ جو مذہب چاہے اپنے چاہے مذہب نہ اپنے یا کسی کو پروانی ہے مسلمان ہمارے بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ امریکہ میں مساجد پہ مساجد تعمیر کرنے جا رہے ہیں چاہے کسی ملک کے بھی ہوں انڈیاں ہوں اگوانستان کے ہوں پاکستان کے ہوں بنگلہ دیش کے ہوں اور دنیا کے کسی جگہ کی اسی طرح دیگر مذہب کی لوگ بھی اپنی عبادت گئے بنایا رہے ہیں انتو کمیلٹی سیف کمیلٹی سب اپنے مندر گردوارے سب بناتے ہیں ماشاءاللہ یہ تیسرا مکان ہے ہمارے گھر سے مجھے یہاں تھوڑا اچھا یوں لگتا ہے کہ اس کا بیک یاڑ بڑا اچھا ہے اور ہاؤس بھی مڑا ہے جب میں ایسے نکلتا ہوں تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے بہت ہی پوری ایک حویلی جیسا لگتا ہے یہ پورا دیکھیں پورا بیک یاڑیاں سے اس کا الکری اور بہت دوسری سٹیٹ پر ہے اب یہ کچھ رینوویٹ ہو رہا ہے پورا حویلی کی طرح ہے ماشاءاللہ اچھا لون ان کو ملا ہے بیک سیڑ پہ بھی اور پھرنٹ سیڑ پہ بھی بڑا اچھا ہے مجھے لگتا ہے ماشاءاللہ اور یہ تیسری جو آپ کو ریائش رہزر آتی ہے وہ ہماری ریائش ہے ہمارے کسی پڑوسی نے رینڈ کے لیے جگہ رکھی بھی ہے اس مقاین کے بعد یہ اس کے بعد جو سامنے جو ہے کیونکہ وہ الیکٹری سینڈ آیا ہوا ہے وہ گھر میں جو الیکٹری کا کام کر رہا ہے یہ یہ اللہ کی فضل سے یہ یہاں پہ ریائش ہماری ہے بیک یاد ہمارا بیک سیڑ پر ہے فرنٹ سیڑ یہ ہے جو سیڑ پر ہے